اسلام علیکم guys welcome back to another video تو friends کیا حال جائے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب ہڈی ایسے ہوں گے تو friends duty پہ آ چکا تھا تو ابھی time کی بات کی جائے 7 ہو جانے لگے ہیں تو ابھی تک friends کوئی بھی trip نہیں آیا تو ادھر ہی بس کافی time سے ویڈ کر رہا تھا تو اچھا میں نے آپ کو last video میں بولا تھا کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اس کام کو کیسے join کر سکتے ہیں تو friends اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں تو friends اس کا scene یہ ہے کہ آپ اگر ریالٹی میں آئے تو آپ کا ادھر کوئی ریالٹیو ہے تو وہ ادھر companies میں visit کرے گا جا کے جو کہ company ویزا فرقاری ہو کچھ company ایسی ہوتی ہیں جو کہ lessons بھی اندر include ہوتا ہے اس کے ویزا دے دیتی ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ friends آپ کے 6 سے 7 مہینے لگ جاتے ہیں آپ ادھر آتے ہو ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کی ڈی آتی ہے آپ کے fingerprint ہوتے ہیں آپ کا medical ہوتا ہے یہ سارا کچھ ہوتے lessons لیتے لیتے آپ کو 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں تو اگر بندے کے پاس پاکستانی lessons ہو تو کچھ golden chance میں بھی lessons لے سکتے ہیں اگر وہ golden chance میں lessons نہیں لے سکیں گے تو پھر سے ان کو دوبارہ سارا جو کلاسیں لینی پڑیں گی سارا کچھ کرنا پڑے گا اگر آپ کے پاس ہوت کی country کا lessons ہے تو کچھ کلاسیں ہیں وہ بھی منس ہو جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد جب آپ کے پاس lessons آ جائے گا پھر آپ نے آر ٹی ایک کارڈ بنوانا ہوتا ہے اس کے اوپر بھی مہینہ لگ جاتا ہے تو ایسے ہی کرتے کرتے گاڑی ملتے ملتے آپ کو 6 سے 7 مہینے کہیں بھی نہیں گئے وہ آپ کو لگ جانے ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کام کو join کر سکو گے پھر آپ یہ کام کر سکو گے تو ابھی یہی بات ابھی ویزے کے میں آپ کو بتا دوں کچھ کمپنیز ایسی ہوتی ہیں پھر آپ نے کام لگنے کے بعد دینے ہوتے ہیں پیسے تو ٹوٹل ہرچے کی بات کی جائے تو میں آپ کو آٹی ایک کارڈ اور اس کا ویزے کا بتا دیتا ہوں لیسنس کا نہیں بتا رہا آپ کو تو یہ آج کل مارکٹ میں ٹین ٹھوزنڈ پلس چل رہا ہے ٹھیک ہے آپ نے پہلے چھ سازار دینہ ہوتا ہے تو باقی بعد میں آپ نے دینے ہوتے ہیں اور میں دوستوں کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کا پاس لیسنس نہیں آئی در کا تو لیسنس کے اوپر ٹائم لگ جئے گا اگر جو بھائی در پہلے ہی مجود ہیں ان کے پاس یو اے ای کا لیسنس ہے تو وہ اس کام میں آنا چاہتے ہیں تو وہ تو جاگے دیریکٹ بھی کمپنی میں جاگے بات کریں گے ان سے ویزا لے لیں گے ویزا لینے کے بعد وہ آٹی ایک کارڈ کی طرف چلے جائیں گے کیونکہ لیسنس ان کے پاس پہلے ہی مجود ہوگا جیسے ان کا آٹی کے کلیر ہوگا تو اس کے بعد وہ اس کام کو جوائن کر سکیں گے اور فرینز ابھی کمپنیز کی بات کی جائے تو کمپنیز کا وہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں تھرٹی فائی پرسنٹ سکسٹی فائی پرسنٹ ٹونٹی فائی پرسنٹ تو امید کرتا ہوں دوستوں نے وہ ویڈیو دیکھ لی ہوگی تو ان کو آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ کمپنیز کا کیا حساب چل رہا ہے اور کمیشن بیس بھی یہ کام ہوتا ہے سیلڈی پر بھی ہوتا ہے اور ہوت کی گاری بھی انویسٹ کرنا ہوتی ہے یہ تین کیڑاگری ہوتی ہیں اور سیلڈی کی بات کی جائے تو سیلڈی فرینز ٹونٹی سیون ہنڈر سے لے کے تھرٹی فائی پرسنٹ تاک کے سیلڈی ہوتی ہے اور دوستوں کو یہ بتاتا چلوں کہ جو سیلڈی پلس کمیشن ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ کوئی کمپنیز ایسی ہیں جو ہمیں فیفٹین ہنڈرڈ سیلڈی دیتی ہیں کچھ کمپنی سیلڈی دیتی ہے اس کے بعد جو کمیشن ہوتی ہے ٹین پرسنٹ وہ ہوتی ہے درائیورز کی تو ایسے لیدہ لیدہ کمپنیز ہیں لیدہ لیدہ ان کا سیلڈی کا میتھرڈ ہے تو باقی جہاں پہ آپ کو سمجھ جائے جہاں سے آپ کو ویزا اچھا مر رہا ہو تو آپ وہاں سے ویزا لے سکتے ہیں تو فرینز کام کی صورتحال پر بات کی جائے تو کام آپ کے سامنے ہی ہیں میں دوستوں کو ویڈیو میں اپ ڈیٹ کرتا رہتا ہوں پھر اندر امید کرتا ہوں آپ کو جو میں نے بتایا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں آئی ہیں آپ کا کوئی بھی کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے اگاہ کر سکتے ہیں پھر جو نیکس ویڈیو ہے اس میں میں کلیر کرنے کی کوشش کروں گا تو باقی کام کے اوپر بات کی جائے کل 170 کا کام ہم نے کر دیا تھا اچھا تو کچھ دوت ایسے ہیں وہ بارڈ سکتے ہیں ہمیں آپ اپنی اپلیکشن بھی دکھایا کرو کہ آپ نے اتنے کا کام واقعی کر دیا ہے تو میرے دوستو اپنی اپلیکشن بھی دکھا دوں گا جن پا یوں کو دوٹ ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں میں نے اتنے کا کام کیا یا نہیں کیا تو ان کو میں ابھی اپلیکشن بھی دکھا دوں گا تو باقی آج ہمارا تارگر 200 تو دیکھتے ہیں تو ہنڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا تو باقی کام پہ آئے ہوں میں ساتھ باجگی ہے تو ابھی تک تو کوئی ٹریپ نہیں ہے جیسے کوئی ٹریپ آتا ہے تو دوستوں کو انشاءاللہ اپ ڈیٹ کرتا ہوں ویرکم بیک تو فرمز میں ابھی آپ کو بتا رہتا ہوں کیا صورتحال چڑھ رہی ہے ٹریپ ہمیں ایک ہے تو ٹریپ کی بات کی جائے تو اچھا فرمز جو بولتے ہیں نا کہ یار ہمیں دکھا دیں تو وہ آپ کو دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ الیون دیرہم کا ایک ہی ٹریپ کیا ہے وہ بھی اوبر پہ تو کریم پہ ابھی تک کوئی بھی ٹریپ نہیں آیا تو فرمز انتظار بس کر رہا ہوں جیسے کوئی ٹریپ آئے تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کروں اور ٹائم کی بات کی جائے گیارہ باج کے تھائیس منٹو ہو جانے لگے ہیں تو کوئی بھی ٹریپ آئے نہیں ملا ہم کو تو باقی گھاری کا آئل چینج ہونے والا ہے تو مجھے لوکیشن کا نہیں معلوم کیونکہ میں فرس ٹائم جا رہا ہوں آئل چینج کروانے تو پارڈنر ابھی سو رہا ہے تو اٹھے گا تو میسیج دیکھے گا تو لوکیشن سینڈ کرے گا تو وہاں پہ جا کے آئل چینج کروالوں ہوں گا اچھا تو ایک بھائی نے بہت لمحہ چوڑا میسیج ہے جو اینا میسیج بھوڑا کمنٹ کیا ہے کہ آپ بتا دیں کہ ارننگ کا کیا اسا اکتاب ہے ایسے تو کوئی چیز بچ نہیں رہی ہے تو پٹرول بھی آپ کا جیب سے لگ رہا ہے انڈر دیرم کا کام ہو تو انشاءاللہ جو نیکس ویڈیو ہوگی اس کے اندر بھائی کے کمنٹ کا ریپلائی کیا جائے گا تو اگر دوستو آپ کا کوئی کمنٹ ہو آپ کا کوئی قویسچن ہو کمنٹ سیکشن میں آپ without any hesitation کر سکتے ہیں آپ کے کمنٹ کو ignore نہیں کیا جائے گا اس پر ویڈیو بنائی جائے گی آپ کو پراپر گائیڈ کیا جائے گا کہ اس کا کیا سین ہے تو باقی ابھی آ چکا ہوں پھر گوم گوم کے گرینز میں تو آرڈر کا ویڈ کر رہا ہوں جیسے کوئی ٹریپ آتی ہے تو دوستو ان کو اپ ڈیڈ کرتا ہوں جی تو فرینز اپ ڈیڈ کچھ ایسی ہیں میں دوستو کو بتاتا چلوں ٹائم کی بات کی جائے ٹویل فورٹی سکس ہو چکے ہیں تو ایک آپ کو میں نے بتا دی تھی اوبر کی ہماری ٹریپ بہت لمحی آ چکی تھی تو باقی کریم جو ہے اس نے دو ٹریپ دے دی ہیں تو ٹریپ کتنے کتنے کیوں گے وہ بھی دوستوں کو دکھا دیتا ہوں تو فرینز ہی آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہمارا سیونٹین دیرم کا ٹریپ ہوئے اور ایک فیفٹین دیرم کا ٹریپ ہوئے تو فرینز یہ رہے ہمارے دو ٹریپ کو بھی ٹائم میں نے آپ کو بتا دیا تو باقی ٹائم جو ہے شارڈ جاڑا ہے ابھی تو باقی ابھی جو ہے برشاہ وان میں مجود ہوں برشاہ ہائٹ سے برشاہ وان میں کسٹمر کو لے کے آئے ہوں اور گرینز میں سے پام جمیڑا کسٹمر کو چھوڑا تھا تو فرینز یہی ابھی تک کی اپ ڈیٹ جیسے کوئی ٹریپ پاتا تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں باقی جو پارڈنر ہے اسے میسیج کیا ہوا ہے اس نے ابھی تک میسی سین نہیں کیا تو اسے بولا تھا گراج کی لوکیشن بتا دو جا گیا ایلی چینج کروالوں تو باقی وہ ابھی سو رہا ہے تو دیکھتے ہیں ابھی وہ کب رافتہ کرتا ہے ابھی میں تو ڈیوٹی ہوں تو باقی پیچھے رہ گئے ہیں تین گھنٹے رہ گئے ہیں تو جیسے کوئی ٹریپ پاتا تو دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا ہوں تو یہاں سے بھی تھوڑا موو ہوتا ہوں رون لگاتا ہوں دیکھتا ہوں کہیں سے کوئی ٹریپ مل جائے تو جی تو فرنس دوستوں کو اپ ڈیٹ کرتا چلوں تو فرنس اس کے بعد کوئی ٹریپ نہیں آیا تو جو پھر ڈیسیجن یہ لی ہے کہ جہاں سے آئل چینج کروالا ہے گاری کا تو ابھی جو آگیا ہوں پارڈنر کے پاس پارڈنر سے ابھی جو ہے گاری ہینڈ ایور کرنا تھی تو ابھی انہیں گاری دے دیا تو وہ جا رہے ہیں ڈیوٹی پہ اور بھئی ٹیم کی بات گئی جائے تو چار بارکیں کچھ ہم نے گروسری کرنی تھی وہ کیا ہے تو پانی والی کینز لینی تھی وہ لیے ہیں پانی ہتم ہو چکا تھا گاری میں گاری میں پانی فرنس انجن والا پانی نہیں ہمارا ہود کا پانی جو ہے جو ہم سارا دن پیتے رہتے ہیں وہ والا پانی ہتم ہو گیا تھا تو وہ تھوڑی سی شاپنگ کی ہے وہ گاری میں چیزیں لاغے رکھی ہیں تو ایسے کرتے کرتے بھی چار ہو جانے لگے ہیں تو فرنس ابھی فیول سٹیشن پہ بھی جانا ہے فیول جا گے ادھر ری فیول کروانا ہے تو فرنس ٹوٹل ارنک کی بات کی جائے تو فورٹی تری میں ہیں تو باقی انشاءاللہ کوئی بات نہیں نیکس ویڈیو میں ہمارا ٹارگٹ جو ہے ٹو ہنڈرڈ کا یہ دیکھتے ہیں ابھی ٹو ہنڈرڈ ہمارے سے ہو پاتا ہے یا نہیں ہوتا تو بس آپ ویڈیو کے ساتھ بنے رہیں اور جو بھی آپ کمنٹ کریں گے اس کا آپ کو ریپلائی ملے گا اس کی آپ کو تو ویڈیو میں ریپلائی ملے چاہے کمنٹ میں ریپلائی ملے اس کا ضرور آپ کو ریپلائی ملے گا تو فرنس ابھی جلدی سے جا رہے ہیں فیول سٹیشن تو گھری واش بھی کروانے والی ہے اس کا بھی کوئی حساب لگوانا پڑے گا ہمیں واش کا بھی تو باقی فیول جا کے ری فیول کرواتا ہوں اور دوستوں کو دکھاتا ہوں کہ ہمارا کتنے کا فیول کنزیوم ہویا ہے اور ری فیول کروا کے فرنس پھر چلے جانا ہے گھر گھر جا کے ویڈیو کو ایڈر کرنا ہے اور پھر ٹائم ہو جانا کھانے پینے کا تو ویڈیو کو اپلوڈ کرتے کرتے فرنس بہت زیادہ ٹائم لگ جاتا ہے ایڈیٹنگ کرنی ہوتی ہے تھامنیل بنانا ہوتا ہے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے تو فرنس یہی بس جو ہے لیموزین والوں کی لائف ٹرائل رہی ہے میرے میں بس ایک چیز جو ہے اضافی ہے جو میں دوستوں کے لئے ویڈیو بناتا ہوں اور سب کچھ کرتا ہوں یہ ایڈیٹنگ کرتا ہوں اور اپلوڈ کرتا ہوں باقی جو دوسرے ڈرائیورز ہیں وہ بھی ایسی سارا دن ان کا ایسی گزرتا ہے جیسے میں آپ کو دکھاتا رہتا ہوں کیا چال رہا ہے کیا نہیں تو فرنس ابھی جو اینا ری فیول کروا گیا آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کتنے کا فیول لگا ہے تو یہاں پہ جو اینا میں ویڈیو کو اینڈ کرتا ہوں تو آئی ہو فرنس آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو دے ہی ہوگی فرنس اگر آپ مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں چینل کے ساتھ بنےڑیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تر تک اپنا حیاء رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافیس